کانگریس کے کارکرتا نے کوویکسین کو آروپو کی کھیرے میں لیا تو بوال مچ گیا لیکن گورو پاندھی نے اس سے جڑے دستاویزوں کو سوشل میڈیا پر بھی سب کے سامنے رکھ دیا یہ آر ٹی آئی وکاس پارٹنی نام کی ایک شخص نے ڈالی تھی جس کے سوالوں کے جواب سینٹرل ڈرک سٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن نے دیئے ہیں اس آر ٹی آئی کے بارہ میں سے ایک سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ بچڑے کے سیرم کا استعمال ویرو سیلز کے ریوائیول پروسس کے لیے کیا جاتا ہے آر ٹی آئی میں صاف صاف شبدوں میں لکھا ہے کہ اس پروسس کا استعمال بھارت بائیٹویک دوارہ کوویکسین بنانے میں کیا جا رہا ہے اور یہیں سے دھام کی شروعات ہوتی ہے کہ کیا وہ ویکسین ویج ہے یا نون ویج صرف یہی ویکسین نہیں ہے بہت سی ویکسین ہے جس کو کلچر کر کے گروہ کرتے ہیں جیسے پولیو کا ویکسین ہے وہ اتنے سالوں سے دے رہے ہیں آپ کا انفلونجا کا ویکسین ہے اس کو بھی انیکٹیویٹیڈ ویکسین سے ان کو دیا جاتا ہے اور گروہ ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے اس کو گروہ کیا جا رہا ہے صرف اسی سمیں کیوں ہی اسو کو اٹھائے گیا ہے سائد یہ ہندوستانی ویکسین ہے اس کو لے کے کچھ لوگوں کو شروع صحیح کنٹروورسی بنانے کی آدت رہی ہے کہ یہ انڈیا میں اتنا جلدی ویکسین کیسے بنا سکتا ہے اور جو بھی جو بھی گلوبل مابدند ہے اس پر کھرا اتر جائے تو سائد اس کو لے کے ہوگا کیونکہ باقی ویکسین پر آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا کانگریس نے کو ویکسین پر سوال اٹھائے تو بی جے پی نے کہا کہ کانگریس اسے سامپردائک تاکہ رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے یہاں ویکسین پورن تہا سیف ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی اپبھرنش جس پرکار کا ایک کمیونل اینگل دیتے ہوئے اسے اپبھرنشت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا کوئی اپبھرنش نہیں سواس منترالے کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر کو ویکسین کے بارے میں گلت جانکاری شیئر کی جا رہی ہے پوسٹ میں تپتھیوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے نوزاد بچڑے کے سیرم کا اپیوگ صرف ویرو سیلز کو تیار کرنے میں کیا جاتا ہے جو بعد میں اپنے آپ ہی نشت ہو جاتے ہیں جب انتیم سمیہ میں ویکسین کا پڑکشن ہوتا ہے تب اس کا اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے کانگریس کے آروپا پر دو قدم آگے بڑھ کر بی جے پی نے گاندھی پریبار کو ہی گھیر لیا اور سوال کر دیا کیونہوں نے ویکسین لی ہے یا نہیں آدھرمیہ سونیا جی راحل جی پرینکا جی آپ تینوں ہی کانگریس ہیں you three are the کانگریس آپ تینوں بتائیں آپ تینوں نے کب اپنا پہلا ڈوز لیا اور کب اپنا سیکنڈ ڈوز لیا ہے کیا گاندھی پریesinےٹڈ ہے یا گاندھی پریبار ویکسینےٹڈ نہیں ہے گاندھی پریبار کو ویکسین پر وشواص کرتی ہے یا گاندھی پریبار کو ویکسین پر وشواص نہیں کرتی ہے ہم آپ کو بتا دیں اس سے پہلے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی آئی سی ایم آر کے ریسرچ پیپر میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ کو ویکسین بنانے کے لیے نوزہ چچو کے بلڈ کا سیرم اپیوگ میں لائی جاتا ہے اسے پہلی بار کسی ویکسین میں اپیوگ نہیں کیا جا رہا ہے یہ سبھی بائیلوجیکل ریسرچ کا ضروری حصہ ہوتا ہے تو کل ملا کر ویکسین کی پبترتہ کو لے کر جو بھرم پھلایا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے دلی سے ملن شرما کے ساتھ آج تک بیورو